اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم ٹاک میں فارینہ صدقی آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر میں آج بات کرنا چاہتی ہوں تعلیم کے بارے میں ہم میں سے اکثر بہت ساری ڈگریز لیتے ہیں ہم بیچلرز، ماسٹرز، پھر پی ایش ڈی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور ماسٹرز کرتے ہیں ایک اور پی ایش ڈی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بڑے بڑے اہدوں پر فائز ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھی ساتھ ہمیں ان اہدوں پر رہتے ہوئے آن دے جاب ٹریننگ ملتی ہے ہم کوئی اور کوالفیکیشنز کر لیتے ہیں یا کوئی سپیشلائز ڈگری کر لیتے ہیں پھر اس سب کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے ہم بہت قابل فاضل ہوگے لیکن ایک بہت اہم تعلیم جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ہے قرآن کی تعلیم اور ہم سمجھتے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا تو صرف نکموں کا کام ہے جو بچہ پڑھتا لکھتا نہیں ہے اس کو مدرے سے بٹھا دو جو بچہ اچھا پڑھنے میں نہیں ہے یا بچارے کوئی اور مسئلہ ہے کوئی لرننگ ڈیسیبلیٹی ہے یا کوئی لرننگ چیلنج ہے اس کو اس کو ایسا کرو کہ دیدی تعلیم پر لگا دو کہ کچھ کمالے گا گویا کہ تعلیم کا مقصد صرف کمائی ہے ٹھیک ہے نا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن ہمارے لئے سراپا تعلیم بن کے اترا اور اس کو پڑھنے کے بعد ہی اس کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد ہی آپ اپنی زندگی میں اس کو اتار سکتے ہیں آپ اپنے ذہن میں وہ خاص کھڑکی کھول سکتے ہیں جس کے لئے رب نے آپ کے لئے قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کے لئے سراپا حیدائت بنا کے اتارا ہے جو بھی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں یونیورسٹی میں کالیجز میں یا کسی اور سپیشلائز انسٹیٹیوٹ میں وہ اس دماغ کی کھڑکی اس طرح نہیں کھولتی صرف آپ کو ایک ایک اکیڈیمکلی سکسیسفل زومبی بناتی ہے جس سے آپ ڈگری لیتے ہیں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو بتاتا ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ نے ایک سٹھ نمبر آف آورز میں سٹھ نمبر آف یئرز میں آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کو کوئی امپلوئر ہائر کر سکے اور اس یقین کے ساتھ ہائر کر سکے کتاب ہے جو آپ کے رب کی دیوی تعلیم ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کو پڑھ کے اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک بہترین اللہ کے بندے بن سکیں اور آپ کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بہتر ہو کیونکہ جو کنونشن نالج ہے یا نیورسٹی کے ڈگری ہے وہ آپ کی آخرت تو بہتر نہیں بناتی نا تو ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ قرآنی تعلیم ہمارے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہے آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لی جائے جنہوں نے بڑی بڑی کنونشنل ڈگریز حاصل کی ہیں پی ایش ڈی کر لی اس کے باوجود بھی جب تک انہوں نے قرآن نہیں پڑا ان کا کہنا تھا ایسا لگتا ہے کہ ہم جائل تھے میں اپنی خود کے بھی مثال یہ سمجھ سکتے ہوں میں پس میسٹرز ڈگری ہے میں پس فیزیولوجی کی ڈگری ہے پھر اس کے بعد میرے پس مائنر ہے سائیکالوجی کا میں نے لیڈرشپ انسٹیوٹ سے کافی کیا اور میرے جیسے اور ہزارے لوگ ہیں جو اس سے بہت زیادہ کنونشنل قابلیت رکھتے ہیں لیکن جب تک قرآن کی تفسیر نہیں پڑی میں نے مجھے ایسا لگا کہ میری ڈگریز میرا یہ علم جو دنیاوی علم ہے وہ بلکل بیکار تھا یاد رکھئے کہ یہ قرآن کی تعلیم قرآن کو سمجھنا سیرت رسول پہ پابندی یہ جاہلوں کا کام نہیں ہے یہ صرف پڑے لکھے لوگوں کا کام ہے اور ان کا کام ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے دماغ کی کھڑکی ان کے ویجن کی کھڑکی جو ہے وہ کھل جائے اور صحیح طریقے سے وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں سے شامل ہو سکے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا ہم کو دعوت دیتا ہے کیونکہ تم کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم سمجھتے نہیں ہو کیا تم فکر نہیں کرتے کیا تم جانتے نہیں ہو کیا تم دنیا میں کبھی چلے پھرے نہیں ہو کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے تشکیل میں ڈھالیں کیوں قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے قرآن سکھاتا ہے کہ کس طرح problem solving ہوتی ہے کس طرح conflict resolution ہوتی ہے کس طرح اگر آپ کا کوئی conflict ہو جائے اگر آپ کے کسی کے ساتھ argument ہو جائے تو کس طرح جواب دینا ہے اور کس طرح ایک human behavior جو ہے human excellence کا behavior جو آپ کو اپنے شو کرنا ہے قرآن بتاتا ہے آپ کو سمجھاتا ہے کہ غصہ حرام ہے اور غصے کا expression کس طرح کرنا چاہیے معاملات آپ اس کے لین دین بزنس کیسے کرنا چاہیے یہ سب آپ کو قرآن سکھاتا ہے اور اس سب سے زیادہ وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ human excellence اور patience کیسے maintain کرتا ہے کسی بھی profession setting میں یہ جیس آپ کو کوئی اور نہیں سکھاتا اللہ کی کتاب آپ کو سکھاتی ہے کیونکہ اللہ سے بڑا psychologist آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی مخلوق کو بہترین شکل میں پیدا کیا لقد خلقنا الانسانہ فی آسنی تقویم سورہ و تین میں آپ اللہ تعالیٰ کلیم کر رہا ہے تو جب اس نے ہمیں بہترین شکل میں پیدا کیا تو وہ ہی جانتا ہے کہ ہمیں emotionally mentally physically psychologically بہترین شیپ میں کیسے رکھنا ہے تو ہمیں ڈھالنے کے لیے اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہترین شکل میں ڈھالنے کے لیے یہ کتاب اتری ہے اور اس کتاب کا علم ہم بھول جاتے ہیں اور بس اگر کچھ بھی ہمیں بہت زیادہ کچھ ہم نے تیر مارنا ہو بچوں کو رٹہ لگا کے حافظ بنا دیتے ہیں اس بچے نے سمجھا بھی ہے جو میں نے رٹہ لیا اس کا مطلب کیا ہے اسے اپنی زندگی میں کیسے اتاروں سوچئے اور یاد رکھئے قرآن کی تعلیم تفسیر کے ساتھ اپنی زندگی میں پور ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ سب سے بڑی پرائیورٹی ہونے چاہیے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا قرآن کو سمجھنا اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا should be our number one پرائیورٹی ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونے چاہیے as a believer یاد رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں اور انشاءاللہ اپنی کامرز بھیجتے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ